بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں صحابہ اکرام نے اس عورت کو آپ کے پاس لے گئے جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا یار صلی اللہ میرا ایک بچہ ہے میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے کیونکہ میں ماں ہوں ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جکا لیا آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا کرنے کے لئے تیار ہوں یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے یہ تو اللہ تعالیٰ کو بول ہی جاتے ہیں یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری علمت جنت میں جائے گی جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا جنت جانے سے کون انکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری عطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے میری عطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال ایک بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا اس دعوت میں سے کھایا جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انعاف فرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی انعاف فرمانی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں لہٰذا جہاں سے باگنے میں جلدی جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دئیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا